سوڈناب تقریباً گل مکھی گئی ہے لیکن چونکہ ہم آؤٹ نہیں ہوں گے تو سینیریو کچھ میرے پاس تو تھوڑی بہن انفرمیشنیں بتا دیتا ہوں نیوزیلینڈ اگر یہ ٹارگٹ آراؤنڈ 20-25 سور میں چیز کرتا ہے تو پاکستان کو تقریباً انگلینڈ کو بھیرے اندازے کے مطابق کوئی سوا 200-200 رنز سے بھی ازادہ سے ہرانا ہوگا اور اگر ہمارے پاس ٹارگٹ آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں مجھے باتا ہے 15-20 سور میں رنز چیز کرنے پڑیں گے جتنا ٹارگٹ ہو تو بہت مشکل صورتحال ہوگی بارہ ویس سیچویشن تو آ جائے گی لیکن اگر کچھ 300 رنز بناتا سینلنکا اور وہ 45 سور تک 40 سور تک کھیشتے تو ہمارے پاس کچھ 1.500 رنز کا آپشن ہوتا تو ہمارے ساتھ سینلنکا کی بری فرامس کے ساتھ بھی ایمپیکٹ پڑ گیا یا اگر نیوزیلینڈ یہ ٹارگٹ کچھ 40 یا اگر ان کی پہلے بیٹنگ آتی ہو سینلنکا کو نہیں آل اوٹ کرنا ہوتا تو پھر وہ 130 میں 20-30 رنز ایڈ ہوتے ہونا یہ تھا کہ 130 کا فرق ہے اور باقی رنز ایڈ ہونے تھے لیکن اب تو خیر سیچویشن یہ ہے کہ وہ رن جتنے آور میں چیز لگ رہا کر لیں گے مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لئے سیچویشن تقریبا ناممکن ہو جائے گی اراؤنڈ کوئی دو اٹھائیسو کے بیچ میں رنز سے ہرانا پڑے گا اور کم از کم کو پندرہ بیچ سفر میں یا دس سفر میں یا پندرہ بیچ سفر میں آپ کو رنز چیز کرنے پڑیں گے بہت بوری سیچویشن ہونے والی ہے اور سمجھ دیجئے کہ آلموسٹ کٹ اٹھ شاٹ آپ کا ورلڈ کب آج تقریبا ایک ستام پذیر ہونے والا ہے جیسی سینلیو مجھے پر چلتا ہے نا افیشلی میرے پیجز کو لائک کر دیجئے